کابش رزولوی اپنا کلام پیش کر رہے تھے کابش رزولوی نے محکوب کی ظنفوں کے بیچوں خم بھی سمارے من نے بچھٹنے کے ذکر کو شائری بنایا اور اس کے بعد صدقی کے سچائیوں کا ذکر اپنے شائری بکیا سماج کے نام کاریا محترم منظور خان صاحب چیئرمن ہمارے بیچ موجود ہیں کہیں تشریف رکھتے ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ براہ کرم ڈائیس پتشریف لے آئے منظور خان صاحب اور ساجد صاحب اگر میری آباس سن رہے ہیں اور حارون صاحب اگر میری آباس سن رہے ہیں تو مہربانی کر کے ڈائیس پتشریف لے آئے ہم اپنے دوستوں کا استقبال کرتے ہوں اور ان سے گزارش کرتے ہیں کہ براہ کرم ڈائیس پتشریف لے آئے حضرات اگرامی کابش ردولوی زندگی کی سچائیوں کو آئینہ دکھا رہے تھے اور قومی اکجہتی کے حوالے سے انہوں نے بہت سے شیئر پڑے میں تو صرف اترا کہہ سکتا ہوں کہ حویلی جھوپڑی سب کا مقدر پھوٹ جائے گا اگر یہ ساتھ ہندو مسلموں کا چھوٹ جائے گا دعا کیجئے کہ ہم میں پیار کے رشتے رہیں قائم یہ رشتے ٹوٹ جائیں گے تو بھارت ٹوٹ جائے گا دوستو بہت خوبصورت ماحول کابش ردولوی کے کلام سے بنا لیکن اس سفر کو میں آگے بڑھانا چاہتا ہوں اور اس بیچ ہماری فیرس میں خوبصورت اضافہ یہ ہوا کہ آپ سب کے چہتے شاعر جنب عمران پرتابگڑی ڈائس پہ تشریف لے آپ نے آپ نے اپنی تانیوں سے ان کا استقبال کیا اب چاہتا ہوں کہ اگلے فنکار سے آپ کی ملاقات کراؤں مجھے یہ کہنے کی اجازت ملنی چاہیے کہ میں یہ کہوں کہ بات ہم اس طرح سے بھی اکثر کہتے ہیں کہ آگ بہتے ہوئے پانی میں لگا سکتا ہوں چاندارے میں تیرے واسطے لا سکتا ہوں میرے محبوب اگر بات نہ مانی میری میں اکیلے بھی ہنیمون کو جا سکتا ہوں دوستو یہ تو بات ہم لوگ کہتے ہیں لیکن اگر کوئی فنکار خاتون ہے کوئی شائرہ یا قویتری ہے اور وہ بھی اگر حاس اور وینگ کی قویتائے کرتی ہے تو کس طرح سے اپنے محبوب کا خیر خبر لے گی کس طرح سے اپنے محبوب سے بات کرے گی میں چاہتا ہوں کہ سنم سلطانپوری کو آواز دی جائے اور ان سے گزارش کی جائے کہ وہ اپنے کلام سے نوازیں سنم سلطانپوری سے میں ملتمس ہوں کہ وہ تشریف لائے تھوڑا سا اگر جگہ بنا دیں گے تاکہ یہ شائر بھی اس آچار سہیتہ کے بیچ میں سے نکل کے آتے رہے ادھے بھائی مائک والے یا تو مائک کو ان کے برابر کر دو یا انہیں مائک کے برابر کر دو اس پروردگار کو پرنام کرتے ہو آپ کی اوپسٹھتی کا ایک شور چاہتے ہیں اس پروردگار کو پرنام کرتی ہوں یہاں پر اوپسٹھت سبھی لوگوں کا بھیلندن کرتی ہوں اور کعوی کا چندن کرتی ہوں ابھی بہت ہی اچھا سنچالن چل رہا ہے نیزام بھائی اتنے اچھے خدمت کر رہے ہیں انہوں نے اتنے پیار سے مجھے سنم کہا ایک شیر ساڑھے چار لائن کا ان کے لئے پیش کرتی ہوں کہ عشق تم سے ہوا تو دردے گم کہہ دیا عشق تم سے ہوا تو دردے گم کہہ دیا میں نہ روئی تو کیوں آنکھ نم کہہ دیا عشق تم سے ہوا تو دردے گم کہہ دیا میں نہ روئی تو کیوں آنکھ نم کہہ دیا زندگی بھر اب یہی رہے گی خوشی کہ بھول اسے تم نے مجھ کو سننگ کر دی بھائی کیا کہنے رہے کمال ہے آج پہلی ملاقات ہے اور پہلی ملاقات میں آپ اتنی جلدی کھل گئیں اس سے بڑی خوشی میرے لئے کچھ نہیں ہو سکتی جب عشق ہے تو عشق کا ایجہار ہونا چاہیے لوگ چھک کر کرتے ہیں میں کھلے آم پبلک میں کرتے ہوتے ہیں چلی جاتی ہے بیوٹی پارلر میں یوں چلی جاتی ہے بیوٹی پارلر میں یوں اس کا مقصد ہے مثالیں ہور ہو جانا مگر یہ بات کسی بیگم کی سمجھ میں کیوں نہیں آتی کہ ممکن نہیں کشمس کا پھر سے انگور ہو جانا آج آپ کی سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورتی ہے میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ آئیں گی تو مردوں کو نشانہ بنائیں گے انہوں نے بھی آ کے عورتوں کو ہی نشانہ بنایا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات سچی ہے کہ عورت کی سب سے بڑی دشمن عورت ہے میں نے سچائی کو رکھا ہے مجھ سے پہلے یہاں پر بڑے بڑے فنکار آئے اور گزر گئے میں ان کی آتما کی شانتی کے لیے خدا کے شکر گزار کرتی ہوں یہاں پر اپسٹھت سبھی شادی شدہ شوہروں کو ایوام ان کی بیگم سہید تتھا نوجوان دوستوں کو بھی ایوام ان کی وہ کو بھی سنم کی طرف سے فورملٹی بھرا پڑاو ہی کرتی ہوں ایک نیتا نے کہا اپنی پتنی سے ایک نیتا نے کہا اپنی پتنی سے جانم تم تو کہتی تھی مجھ کو ہی پیار کرتی ہو تم تو کہتی تھی مجھ کو ہی پیار کرتی ہو صرف مجھ ہی پر مرتی ہو تم تو کہتی تھی صرف مجھ کو ہی پیار کرتی ہو صرف مجھ پر ہی مرتی ہو لیکن میں نے نہیں لیکھی آس تک تیری جیسی لگائی چوناؤ لڑنا ہوں میں گھوٹ بھی پچھے کو نہیں آئی پتنی نے کہا میرے پیارے پت دے ہو میرے نیتا پت دے ہو میرے بھولے پت دے ہو میں اپنی راہوں میں کانٹیں بھونا نہیں چاہتی اور تمہیں بھول دیکھ کر میں پانچ سال کلی کھونا نہیں چاہتی واہ 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 بھئی کیا کہنا واہ اور نوجوان دوستوں کا بہت ساتھ دکھ رہا ہے تو دل کر رہا ہے ان کے لئے سارے چار پنٹیاں پھیک دوں جی جی پڑھئے بھولتا پر سوا چار لائنے کی بوچھار کرتی ہوں بھولتا پھیک دوں ہم کو دینی لہیت سفائی لگ دوں وقت کے سینے پر غالب گرکوائی لگ دوں ہندی اردو کے اس فتن کو نہ باٹو یارو ہندی اردو کے اس فتن کو نہ باٹو یارو میری قسمت میں اور کوئی تباہی لگ دوں کوئی تنگی دستے میں تنگ بیشتا ہے کوئی تنگی دستے میں تنگ بیشتا ہے کھا کے مستی میں پھن بیشتا ہے اور بڑا ہی درد ہوتا ہے دیکھ کر کے تب جب وطن کا پجاری وطن بیشتا ہے ہمارے بیچ میں عمران بھائی بیٹھے ہوئے میں انہیں بھی پڑھام کرتی ہوں اور سبھی جانے ہوئے چہروں کو بھی پڑھام کرتی ہوں انجانے چہروں کو بارام بھرام پڑھام کرتی ہوں آتیک بھائی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے بیچ میں عمران بھائی صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں میں چاہتے ہیں ایک بار وہ کھڑے ہوکے اپنی صورت دکھا دیں عمران بھائی صاحب کو دیکھ لیچے انہیں خوبصورت اتنا آپ سمجھیں اتنا خوبصورت چہرہ ہے کہ ان کو دیکھ کر آج کر ان کا ٹرین میں ٹکٹ نہیں لگتا ہے لوگ پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں ان کی لئے دو پانکتیاں پڑھتی ہوں کہ تیری دھنی جلپے جیسے رات کا اندھیرا تیری دھنی جلپے جیسے رات کا اندھیرا مُڑوا دو اسے تو ہو جا سبھیرا کل رامیڈ پڑھ رہی تھی اس میں سے ایک نشکر سکالا کہ جو ہی گھٹنائیں ہوئیں پوری رامیڈ میں ساری بی بیو چکچر میں ہوئیں لکشمر تھا اپنی والی گھر چھوڑ گیا رامر دوسرے کو تھاک پھنس گیا ہنمان کے اپنے تو تھی نہیں دوسرے کے دھونے ملنکا جلا دی اور اند میں ہوا کہ جو جس بی بی کے لئے پوری رامیڈ لکھی گئی وہ اندر گراؤنڈ ہو گئیں اور نوجوان دوستوں کی وہ کے لئے پڑتی ہوں اب تو تالی بچنے چاہیے بہت 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 کہ بار جب سباب پر ہوتا ہے بار جب سباب پر ہوتا ہے جادوی انقلاب ہوتا ہے بار جب سباب پر ہوتا ہے جادوی انقلاب ہوتا ہے اور کیوں نہ ان کے لئے نیان کٹیلے وہ جن کا چہرہ گلاب ہوتا ہے آپ بن کر جمائی گر ٹھہر جائیں گے بیس جھوٹا لگے گا سدھر جائیں گے اور اس کی اممہ سے بچ کر کدھر جائیں گے وہاں رہ کر کہ یہ ہوں پسانا پڑے گا اس کی اممہ سے بچ کر کدھر جائیں گے تو جمائی آپ نہ بنیں اس کے لئے پڑھا تھا ہم نے ایک بار کیا ہوا کی ایک شرابی آگے اپنی بیوی کے پاس اور کہتا ہے جانتی ہو اگر یہ سرکار میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دوں یہ سرکار اگر میرے ہاتھ میں آ جائے تو میں دنیا کی تقدیر بدل کر رکھ دوں بیوی نے کہا پہلے اپنا پیجاما تو بدلو صبح سے تم میری سلوار پہنٹے گھوم رہا بہو 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 مہت بہت دنے مہت جب کچھن میں کچھن میں ایک برطن مجھے بہت پرشان کرتا ہے مجھے کیا میری جیسی تمام نڑکیوں کو کہ ایک پتی دیو جی باجار سے کو کر لائے ایک پتی دیو جی باجار سے کو کر لائے پتنی سے بولے بڑے گن دھارتا ہے یہ کھانا بھی بناتا ٹھیک سمیں بھی بچاتا خوب قیمتی انہن تھوڑا تھوڑا جارتا ہے یہ پتنی نے کہا دور کیجئے اسے ترنت دیکھ کر میرا تن من جارتا ہے یہ اور اس کا چرکر مجھے لگتا ہے بھیب نہیں بہر بیٹیوں کو روز سیٹی مانتا ہے انت میں ساڑھے چار پنگتیاں پڑھ کر آپ سے بدہ چھاتی ہوں کہ قوم کو قبیلوں میں مت بانٹیے قوم کو قبیلوں میں مت بانٹیے لمبے سفر کو میلوں میں مت بانٹیے اور بہتا دریہ ہے میرا یہ بھارت وطن اس کو ندی اور جھلوں میں مت بانٹیے بہت شکریہ